جس کمپنی نے نہ صرف انڈیا پر بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر دو سو سال تک راج کیا تو ہسٹری کی سب سے پارفول کمپنیز میں سے ایک تھی جس کا دنیا کی اولمسٹ 50 پرسنٹ کاروبار پر قبضہ تھا جس نے ایشیا اور افریقہ میں بہت ظلم کیے اور انسانوں کو گلاموں کی طرح ٹریٹ کیا اور وہ کمپنی کوئی اور نہیں دہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ سولویں صدی کا آخری سال تھا دنیا کی ڈوٹر پرڈکشن کا ون فورز پارٹ انڈیا میں پرڈیوز ہوتا تھا اسی وجہ سے انڈیا کو سونے کی چلیاں کھہتے تھے تب ڈلی کے تک پر مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کا راج تھا وہ دنیا کے سب سے امی راجاؤں میں سے ایک تھے دوسرے طرف برٹین سیویل وار سے خود کو ریکاور کر رہا تھا اس کی ایک نومی ڈیپینڈنٹ تھی ایکلی کلچک پر دنیا کی ڈوڈر پرڈکشن کا تین پرسنٹ صرف وہاں پر پرڈیوز ہوتا تھا برٹین پر ایلیزابیت فرسٹ کا راج چل رہا تھا یوروپ کی میجر پاورز پورٹوگل اور سپین نے ٹریڈ کے معاملے میں برٹین کو پیچھے چھوڑ دیا تھا برٹیش پائیرٹس یعنی سمودری لٹے رہے پیپاری بن کر برٹین اور پورٹوگل کے مال سے بڑھے جہاجوں کو لوٹ لے دیتے تھے اسی سمیے برٹیش مرچل ریالف فچ کو ایڈیا کی پروسپارٹی کے بارے میں پتا لگتا ہے اور ان کی اس انفومیشن کی بیسس پر جیمز سینس ایسر اپنے دوستوں انفلوینشل اینڈ بزنس پروفیشنل کے ساتھ مل کر انڈیا آنے کا پلان بناتے ہیں پھر کتیس دسمبر سولہ سو میں انہوں نے ایک کمپنی کی نیگ رکھی اور ایسٹ ایشیا میں ٹریڈ کرنے کے لیے کوین سے ونوپلی بھی لے لی اس کمپنی کا نام رکھا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کافر سارے جگہوں پر گھونے کے بعد اگست سولہ سو آٹھ میں کیاپٹن ویلیمز ہونکنز نے سورت پورٹ پر ای ای سی کے آنے کے نانسمنٹ کر دی اس ٹائم پر برٹین کی ٹریڈ رائیولز جچ اینڈ پورٹوگیز وہاں پر اولیڈ ٹریڈ کیا کرتے تھے تب کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کمپنی اپنے دیش سے بیس گناہ بڑے اور دنیا کے سب سے رچسٹ کنٹریز میں سے ایک اور اس کی پوپولیشن کے وان فورت ہیسے پر سیدھا راج کرنے والی اسی دوران بادشاہ اکبر کا دھیان دو گیا ان کے جانے کے بعد کئی راجاؤں نے انڈیا کے الگ الگ پارٹس میں راج کیا برٹیشرز نے اپنا کام نکالنے کے لیے انڈیا کے راجاؤں کی چاپنوسی کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ کسی بھی حال میں ٹریڈنگ شروع کرنا چاہتے تھے پھر کافی سامے بعد 1615 میں سر تھومس اور آگرہ پہنچے جو اس سامے انڈیا کی کیاپٹل تھی انہوں نے بادشاہ جانگیر کو منانے کی کوشش تین سالوں تک کی پھر انہوں نے ای آئی سی کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لیا پھر ای آئی سی کو جگہ دی گئی رہنے کے لیے اور اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے کمپنی کے وپاری مغلز کے کنسنٹ سے کوٹن، انڈیگو، پوٹیشن نائٹویٹ اور ٹیک ہوں انڈیا سے خرید کر اپ روڈ میں مہنگے پرائشس پر بیجتے تھے اور سادہ پروفٹ کما دے تھے اسی طرح ای آئی سی نے انڈیا میں جہاں جہاں پر بھی ٹریڈنگ سارٹ کی وہاں پر اپنے پکڑ کافی وجبوت بنا لی اور انڈیا پر راج کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ای آئی سی کے پاس پونپولی تھی اس لئے انہوں نے خود کی رولز بنانا شروع کر دیا اپنے آپ ہی پنیشمنٹ ڈیسائیڈ کرنے لگے اور اپنے آپ ہی منمانی کرنا شروع کر دیا سورہ سو ستر میں ای آئی سی نے مغلز پر اٹیک کر دیا اور اس لڑائی میں مغلز کی جیت ہوئی اور انہوں نے بلٹیش ایرز کے کئی کار کھانوں پر اٹیک کر دیا اور ان کے ورکرز کو بندی بنا لیا علاتوں کو دیکھتے ہوئے کمپنی کے پاس معافی مانگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا جب انہوں نے اورنگ زب آلمگی سے معافی مانگی تو انہوں نے کمپنی کو معاف کر دیا سیونٹین سانچوری میں ای آئی سی چائنہ سے دیشم اور چینی مٹی کے برطن کھریتا تھا اور سمان کے بدلے میں چاندی دینے پڑتی تھی کیونکہ کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی تو چائنہ کے پاس نہ ہو اب اس کا ایک سولوشن نکالا گیا اور وہ یہ تھا کہ بینگول میں پوپے کی کھیتی کی گئی اور بیہار میں اوپی مینفیکٹرنگ کی فیکٹریز لگائی گئی جس کی سمگلن چائنہ میں ہوتی تھی اس سبے تک چائنہ میں اوپی ایم بہت کم یوز ہوتا تھا پھر ای ای سی نے چائنہ میں اوپی ایم کو لوگوں کے بیچ بہت زیادہ پرموٹ کیا اور اس کے ٹریڈ سے سلک اور چینی مٹی کے برطن بھی خریدے اور بہت زیادہ پروفٹ بھی کمایا جب گورنمنٹ نے سٹیٹ کو بند کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے چائنہ پر اٹیک کر دیا اور وہاں پر اپنا کبزہ جوان دیا سیمٹین فٹی سکس میں ای ای سی نے بینگول پر بھی کبزہ کرنے کا پلان پنایا کیونکہ بینگول نہ صرف انڈیا میں بلکہ پورے ورڈ میں کپڑا اور چہاج بنانے کا مین سینٹر تھا یہاں کے لوگ سلک پورٹن کلوڈز سٹیل پورٹیکشن مائٹر اور ایگری کلچرل اینڈسٹریل گوڈز کو ایکسپورٹ کر کے اچھا پیسہ کواتے تھے جب نواب سیرو جو دولا نے کمپنی کو کلیے نا منانے کا نوٹیس بھیجا تو انہوں نے اسے اگنور کر دیا پھر نواب نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے کلوں پر کبزہ کر انہیں بندی بنا لیا اور اس کے بعد ہوئی وار آف پلاسی جسے دیتنے کے بعد ای ای سی مونپولائز ایک ٹریڈ بھی ایڈیا حالانکہ ای ایس ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی لیکن ان کے پاس دھائی لاکھ سولجرز کی آرمی تھی جہاں ٹریڈ سے بات نہیں بنتی وہاں وہ سولجرز سے بات بنوا لیتے تھے کمپنی کے آرمی نے اگلے پچاس سالوں میں انڈیا کے زیادہ در حصوں پر کبزہ کر لیا تھا جو لوکل راجہ راج کر رہے تھے انہیں کمپنی کو ریوینیو دینا پڑتا تھا مطلب زیادہ تر پیسہ برٹیس تیجوری میں ہی جا رہا تھا لوگ مجبور تھے کہ ان سے بہت زیادہ محنت کروائی جاتے تھے اور ان پر اتیار چار بھی بہت ہوتے تھے ایٹیم سینچوری میں کئی سالوں تک بیہار سے لے کر بنگول تک کے ساؤت ریزن میں اکار پڑ گیا تھا اور ایک تیہائی کوپولیشن بھکمری سے مر گئی تھی پھر بھی کمپنی اپنی ٹیرٹری کو ایکسپینڈ کرتی جا رہی تھی اور انہوں نے اس ہیومن پریجیڈی سے بھی خوب پروفیٹ کمائیا تھا جو چاویل ایک روپے میں ایک سو بیس کلو ملتا تھا وہ بنگول کے اکار کے دوران ایک روپے میں صرف تین کلو ملنے لگا اور اس طرح ایک جونئر آفیسر نے ساٹھ ہزار پاؤنڈ کا پروفیٹ کمائیا تھا اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ EIC کے ایک سو بیس سالوں کے ساشن کال کے دوران چوتیس بار اکار پڑا تھا اور اسی طرح کی اور بھی کئی بڑی پروبلمز کا سامنا اینڈیاں کو کرنا پڑا تھا EIC کے ایک ڈیاکٹر ہنڈری جورج ٹکر نے 1823 میں لکھا کہ انڈیا کو انڈسٹر کنٹری سے چینج کر کے ایک اگریکلچر کنٹری بنایا جائے تاکہ بریٹین میں مینفیکچر کیا گیا سامان انڈیا میں میچا جا سکے 1833 میں بریٹش پارلیامینڈ نے ایک لو پاس کیا اور EIC سے ٹریڈ کرنے کے سارے رائٹس چھین لیے اور اسے ایک گورنمنٹ کوپریشن میں بدل دیا گیا کمپنی نے روڈز بریجز انز اینڈ ریلویز بروایا جن سے لوگوں کو کافی فیسلیٹیز ملی لیکن ان کا مین پرپس کوٹن سلک آپیم شوگر اینڈ سپائسیز کو پرموٹ کرنا تھا 1857 کے انڈیپینڈنس ورک کے دوران کمپنی نے لوگوں کو بازاروں اور سرکوں پر لٹکا کر مار ڈالا پر اگلے سال 1 نومبر کو کمپنی کے سارے رائٹس کو ختم کر دیا اور ساشن کے بابدور اپنے ہاتھوں میں لی اور ایسے ختم ہوا EIC کا ساشنگار آج اس کمپنی کو ایک انڈین اونٹرپنیور نے خرید لیا ہے اور ان کا نام ہے سنجیب میں تھا ان کا جنب ممبے کی گوجراتی فیملی میں ہوا تھا ان کے گرانڈ پادر کا فوچن میں تھا ویلجیم میں راتے تھے اور وہاں پر ڈائیونڈ ٹریڈگ کا بزنس کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی کئی اور بزنس میں بھی ہاتھ اجبایا ہے دو ہزار تین میں شیئرولڈرز کا ایک گروپ جو ایسے کو اون کرتے تھے انہوں نے کمپنی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ازا بزنس سیلنگ تی این کاف سنجیب میں تھا پرکیوردھے کمپنی نیمین ٹوزاردن فائی اور ترانسیموٹیڈ ایٹ انٹو اکسٹمائی برینڈ فوکسد اون لکشی تیز، آفیز اور فوڈ اکمپنی وانس اون اینڈیا is now owned by ان اینڈیا a feeling of empire striking back سیز میں تھا جب انہوں نے دو ہزار دس میں لنڈن کے میر فرمے اپنا پہلا سٹور اوپن کیا تھا سو گئیز آج کے لیے بس ایتنا ہی اگر ویڈیو ویڈیو لگی تو لائک این کمنٹ کرو اور زیادہ سرہ در لوگوں کو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو اور اگر ابھی تر آپ نے نہیں دیکھا کہ پی ویڈیو کیوں ہو رہے ہیں تو جلدی سے رائٹ والی ویڈیو پہ کلک کرو ہم ملتے ہیں آپ سکرے دھما کے دار ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے stay connected and keep working hard